کیا کرنا ہے کسی کے لیے ایک چینل کے لیے تو نہیں ہے بس اپنے لیے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور میرے ساتھ مجود ہیں ارتضا بٹ بائی جنہوں نے ارینج کروایا تھا جو زہیر فیملی ان کا انٹرویو ان کی بھابی کا اور ان کی ماں کا انٹرویو جو ہے وہ کیسے ارینج ہوا کس کی کال آئی تھی ہمیں اور صرف میں نے اور سوشل کلک نے یہ انٹرویو نہیں کیا بلکہ یہ انٹرویو سارے ان چینل نے کیا تھا جنہوں نے پہلے ایک پوزٹیف کام کیا تھا دعا زہرہ کے اوپر یعنی کہ جیسے کراچی سے کانٹینٹ آیا جیسے لوگ پوزٹیف کام کر رہے تھے جس میں تقریباً کوئی بیس سے پچیس چینل ہے تو ان سب کو انہوں نے کال کی تھی کہ آپ آئیں اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ عوام جو ہماری جو آڈینس ہے اتنی نراز کیوں ہوئی میرے انٹرویو کے اوپر کہ آپ نے کیوں انٹرویو کیا تو اس کا جواب یہ دیں گے اسلام نیکم جی والیکم اسلام کیسی ہے میمہ اللہ کا کرم ہے ارتضا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی آپ نے ایک کراؤڈ جمع کیا اس دن بھی آپ نے سب کو کال کی تھی کیوں آپ کے کیا لنک ہے اس فیملی کے ساتھ کہ آپ نے کہا کہ ان کا انٹرویو کروایا جائے بیسیکلی میرے کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے میں نے اس سے نا اب اس اورگنیزی دن سے پہلے میں نے تین دن برد جعفری صاحب پر انٹرویو کیا تھا تو جعفری صاحب نے کہا یا بھر صاحب آپ بڑے حق سچ کی باتیں کرتے ہیں تو آپ ایسا میں نے ان سے تھوڑا شکوا کیا انٹرویو کے دوران ہی کہ جعفری صاحب جو زہیر کی فیملی ہے وہ ایک قسم کی کرمنل فیملی ہے آر تکر کبھی وہ سامنے نہیں آئی وہ صرف انہی یوٹیوبر کو ملتی ہے جو اس کے حق میں باتیں کرتے ہیں تو جعفری صاحب جذباتی ہوگا میں نے کہتا ہے بھر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں ان یوٹیوبر کو ارینج کرتا ہوں بھلا ان کی فیملی کو ارینج کرتا ہوں آپ ان تمام یوٹیوبرز کو بلائیں جو اپنے سوالات ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میری لسٹ میں جو جو سے یوٹیوبرز تھے اس میں آپ تھی سب سے پہلے ٹھیک ہے سائمہ میڈم تھی انیب بھائی تھے حارس بٹی صاحب تھے فرہان تھے کہنا میں اکرام تھی مریم اکرام صاحب آتی اور اس کے علاوہ جو ہیں انیب تھے علی حمدہ صاحب تھے جو جو اس کیس پہ کام پڑے تھے میں نے انہوں تمام کو بلایا اور تمام وہاں پہ آکے انہوں نے سوال پوچھے جیسے آپ نے پوچھے تھے جیسے میں نے پوچھے اور جو کوسچن ہم نے پوچھے اس کا جواب انہوں نے اگر گما پھر آکے دیا اگر صحیح سے نہیں دیا انہوں نے جون ہو لائے تو یہ ان کا فیر ہے ایک بات میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں جب میں نے سٹرونگ اسمہ کو پہلی دفعہ کال کی تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے یہ بات پوچھا ہی ارتضا وہاں پہ کوئی پلانٹیڈ سین تو نہیں ہے جو آپ نے حق کی بات کی میں وہی بات یہاں پہ کروں گا مجھے جعفری صاحب نے یہ کہا کہ کوئی پلانٹیڈ سین نہیں ہوگا جب یہاں پہ یہ اپنی فیملی کا انٹرویو لیوں گے زہیر کی والدہ کا میں اس وقت آفیس سے واہر ہوں گا اور جب یہ یہاں پہ آئی آفیس میں انٹرویو کرنے کے لیے میں نے سپیشلی ان سے پوچھا کہ میڈم کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے تو بے شک آپ انٹرویو نہ کریں کیونکہ آپ کی ذات پہ بات آئے گی بات میں انہوں نے کہا کہ میں کمفرٹیبل طریقے سے اپنا انٹرویو کر رہی ہوں اور بقیدہ طور پر انہوں نے فریڈم لی وہاں پہ انٹرویو کیا بھی تھا اور اس انٹرویو کے اندر اگر شبیر کی بیگم اور زہیر کی والدہ نے پوچھن کے آنسر نہیں صحیح دیئے تو یہ ان کا فیلہ اگر انہوں نے جھوٹا قرآن بھی اٹھایا تو یہ ان کا فیلہ ہمارا اس میں کوئی بھی ایشو نہیں تھا اور نہ ہی میں نے جا کے مجھے کوئی اتنا شوق تھا کہ میں جا کے انٹرویو کروں صرف کرٹیسائز کیا گیا مجھے اور سائمہ کو تو مجھے نہیں پتا کیوں کرٹیسائز کیا گیا حالا کہ دیکھا جائے اگر کسی نے اس پہ کام کیا ہے شروع جو فرس ڈے سے کہہ رہا ہے وہ انیب بھائی ہیں حریص صاحب تھے اور فرحان بھائی تھے نہیں بھائی آپ بھی وہاں پہ آئے ہیں آپ بھی آنس دیکھیں اس کیس کے میں ہمیں کوئی نہیں ہیں جو بھی فیصلہ کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کی اداروں نے کرنا ہے آپ بھی وہاں پہ آئے ہیں کسی کسی کا دباؤ وہاں پہ تھا آپ کو سال کو دینا ہے ایک بات کلیر کر دوں کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جنرلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو دونوں سائٹ کا موقف لینا چاہیے پہلے ایشو یہ تھا کہ جو زہیر کی فیملی بلکل سامنے نہیں آ رہی جو پیچھے کی کہانیاں ہیں کیونکہ میں نے بھی کوئیسٹن کی بڑی سکتے کوئیسٹن کی جن کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں دے سکے ٹھیک ہے آپ نے کوئیسٹن کی اور وہ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے وہ سب ایک بات میں متفق تھے یار نہیں مطلب وہ صحیح سے جواب نہیں دے سکے ہم لوگوں کو کائل نہیں کر سکے لیکن ہمارا فرض تھا کہ ہم جا گے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے اور وکیل جو دوازارہ کا ہے علی جعفری ان کے چیمبر کے اندر تھا اور ارتضا نے سارا ارینج کیا تھا کیونکہ ارتضا بھی اس کیس کے پر کام کر رہا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر نہ ارتضا کوئی قصور ہے نہ ان کا کوئی قصور نہ کسی اور قصور ہے جنرلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دونوں سائٹ دیکھنی چاہیے اور وہ دیکھیں ہیں اب ایک گلت یہاں صحیح کیا فیصلہ تو وہاں جو دیکھ رہی ہے اس نے کر رہا ہے میں نے آپ سے ایک چیز اور بھی بتانا چاہیے ان لوگوں کو یہاں پہ کہ آج بھی میں نے تمام یوٹیوبرز کو میں نے ہی بلائے ہیں اور آج ہم احمد شیر جڑ صاحب کے آفس میں موجود ہیں میری شروع سے سمپیسٹی میندی کاظمی صاحب کے ساتھ ہی ہے کیونکہ جو ایک درد ان کو فیل ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں ہوتا لیکن میرا کام کیا جی میرا اگر پلیٹ فارم مل رہا ہے تو میں ان تمام یوٹیوبرز کو بلاؤں گو کہ میرا اتنا علم نہیں ہے کہ میں اتنے بہتر سوال پوچھ سک ہیں اس ویسے میں نے آپ کو بلائے تھا اور تمام یوٹیوبرز کو بلائے تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عزمہ نے اس کی شکل پر لانت ہو اس نے پارٹی بدل لی بھائی کوئی پیپل پارٹی اور یہ مسلم نون یا کاف یا پی ٹی آئی تو چل نہیں رہی جو میں نے پارٹی بدلی اس میں پارٹی کون کون ہے مجھے یہ نہیں سمجھائی آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے نہیں بس جو میں نے پہلے بات کرنی تو میں نے وہی کیا ہے کہ جنرلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ دونوں سیڈے دیکھنا وہ آپ نے دیک ہے آپ نے اپنا فرض ادا کیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں ذاری بات ہے ہر چیز آپ کے روک میں نہیں ہوتی کہ آپ کے لوگ طریفے ہی کر رہے ہیں آپ کے لوگ گینسٹیوں چار لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں چار لوگ نا پسند کرتے ہیں تو اس چیز کو کوئی اٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی میرا خیال سے اور میں نے ان کی مدر سے کوسچن کیا تھا کہ سبزہ زار کھاڑک نالے پہ گھر کس کا تھا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ تو آپ بتا رہی ہیں پھر میں میں نے کہا کہ بچی جو ہے آپ ایک نو عمر گزار چکی ہیں تو بچی کی ایج کتنی آپ کے حساب سے تو انہوں نے کہا جی بچی جو آن چار پان سال سے آپ کو پتا ہے میں کیا بات کر رہی ہوں میں نے کہا بچی کراچی سے اکیلی آ سکتی ہے انہوں نے کہا جی لوگ تو جہازوں پر بیٹھ کے بچی آ جاتی اس سے بھی ماری ماری بچی ہیں تو وہ ماری ماری بچی ہیں پڑھنے کے لیے آتی نہ کہ بھاگ کے آتی ہیں سٹڈی کرنے کے لیے آتی پیشو کے اندر یہاں کسی کسا بھاگ نہیں تھی میں نے کہا آپ کہاں تھی انہوں نے کہا میں ساتھ والی آفیس میں تھی میں نے کہا ساتھ والی آفیس میں تھی یا آپ نکاہ کے ٹائم مجود تھی تو اس کا انہوں نے صحیح سے مجھے جواب نہیں دیا جو بھی بات کی پھر انہوں نے سپارہ پکڑ لیا اگلی پارٹی نے آپ سے جھوٹ بول ہے وہ اب ان کی ہیڈک ہے دیکھیں آپ ان سے پوچھتے دی جی آپ گینگ کا حصہ نہیں ہے جو انہوں نے قرآن پڑھ کے دیئے میں گینگ کا حصہ نہیں ہے اس میں پھر آپ چھوپ ہو دیں گی وہاں پھر آپ کا اپشن ہی کوئی نہیں رہی اور یہ دیکھیں کہ اس کیس کے اندر سوا تین ماہ ہو گئے ہیں تین قرآن اٹھائے گئے اب تک لیکن قازمی بھائی کی طرف سے بھی اور زہیر فیملی کی طرف سے بھی اور ایک جو خاتون یوٹیوبر ہیں ان کی طرف سے بھی تو قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے اس کے اوپر اپنی زندگی گزاریں اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کوسچن جو پوچھے ہیں پھر آپ نے بعد میں کہا ہے یہ گینگ نہیں گینگ کا فیصلہ کرے گی کوٹ ٹھیک ہے گینگ کا فیصلہ کریں گا ہم کون ہوتے ہیں گینگ کا فیصلہ کرنے پر سب لوگ لکھتے ہیں زہیر گینگ زہیر اینڈ کمپنی زندہ لاش اینڈ کمپنی ڈیفرنٹ لوگوں نے نام رکھے ہیں اس کیس کے اوپر تو یہ لوگوں کی ہیڈگ ہے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو دوازارہ کے کمرے میں جب آپ پہنچی تھی تو دوازارہ بہت رو رہی تھی اور اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی میں نے ایسا قطن نہیں بولا آپ کوئی بھی ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں میں نے یہ کہا تھا کہ مالک مکانوں نے بتایا کہ دوازارہ میرے جانے سے دو دن پہلے چار گینٹے تک روتی رہی تھی لائٹ نہیں تھی اس وجہ سے جس دن میں اس کے کمرے میں گئی تھی اس دن دوازارہ نے موبائل پکڑا ہوا تھا آج بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں بیس سال بعد بھی دوازارہ کے لگا زندگی کرے تو میرا آمنہ سامنا ہوا تو وہ بتائے گی کہ اس دن صرف وہ موبائل کے اوپر تصویریں دیکھ رہی تھی رو نہیں رہی تھی تو میرے حال میں اب آپ لوگوں کے سب کوسچن جو ہے وہ کلیر ہو چکے ہوں گے مجھے آپ لوگوں کی گالیوں سے کوئی فرق نہیں بڑا تینکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے ڈسکس تو کیا جائے گالیوں کے ثروب کیا کہ میں نے کچھ کیا یہاں پہ اور بھی کلیر کر دیا آپ آئندہ کبھی اگر میرے پلیٹ فارم پہ یا میرے لنکیں تھرو کوئی چینل کوئی بھی بلاتا ہے مجھے زہیر کی والدہ بلاتی ہے کوئی بلاتا ہے تو میرا کام ہے آپ کو بتانا آپ آئیں نہ آئیں اٹس اپ ٹو یو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کوئی کام کیا تو مائندہ کے بعد کسی یوٹیوبر کو یہاں پہ کٹھا نہیں کروں گا اور آج بھی میرا مقصد یہی تھا کہ آج ہم دوازارہ کے حق میں تمام یوٹیوبر کٹھے ہوئے ہیں اور آج بھی میں نے سب کو یہاں پہ بولایا تھا کہ ہم تمام ایک یونٹی کی تخت رہے ہیں یہاں پہ اور کوئی میسیج دینا چاہیں آپ بلکل میرا یہی میسیج ہے کہ ہم شروع سے لے کے انٹ دکھر میں بزاتے خود میں جو ہم مہدی قادمی صاحب کے حق میں ہی کام پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ درد میں ہیں تکلیف میں ہیں لیکن ہمیں جو بھی فیصلے ہیں ہمیں دونوں پارٹی کو سن کے کرنے پڑتے ہیں یہ نہیں کہ میں مہدی قادمی کی سائیڈ میں ویڈیوز منایا جاؤں اور دوسری والے بندے کہیں ہم یایسے کیا ہی نہیں ہمارا کام ایدہ یوٹیوبر کہ ہم دونوں پارٹیز کے جو ہیں گھڑے اور فیصلہ آپ کے حق میں چھوڑیں پاکستانی ادارے یہاں پہ موجود ہیں وہ انشاءاللہ جلد فیصلہ کر دیں گے حق پہ کون ہے اور سچ پہ کون ہے جی یا نہیں بھائی آپ کوئی میسیج بس آگے کرو بس یہ کہ ہوگی جی